اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالگاو انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑھا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بباق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں آگے بڑھیں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے نمبر ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین سکرین پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے لوگ سبھا الیکشن کو لے کر خبر ہے کہ پہلے مرحلے کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے لوگ سبھا انتخابات پہلے مرحلے کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے انیس اپریل کو سترہ ریاستوں اور چار مراکس کے زیر انتظام علاقوں کی ایک سو دو سیٹوں پر چنا ہوگا پرچائے نامزدگی کا عمل شروع ہو چکا ہے لوگ سبھا الیکشن دوہزار چوبیس کے پہلے مرحلے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس مرحلے میں سترہ ریاستوں اور چار مرکس کے زیر انتظام علاقوں کی ایک سو دو سیٹوں پر انتخابات ہوں گے اس کے ساتھ ہی ان تمام ایک سو دو سیٹوں پر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن نے سولہ مارچ کو انتخابات کا اعلان کیا تھا جس کے تحت ملک بھر میں ووٹنگ کا عمل سات مرحلوں میں مکمل ہوگا صدر جمہوریہ کے جانب سے الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ ستہیس مارچ ہے تاہم بیہار میں جن لوگ سوہ سیٹوں کے لیے پہلے مرحلے میں ووٹنگ ہونی ہیں ان کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ ایک تہوار کی وجہ سے بڑھا کر اٹھائیس مارچ کر دی گئی ہے بیہار میں لوگ سوہ کی چالیس میں سے چار سیٹوں پر پہلے مرحلے میں ووٹنگ ہوں گی کاغذات نامزدگی کی جانچ پرطال اٹھائیس مارچ کو ہوگی ناظرین دوسری بڑی خبر آرہی ہے الیکشن کمیشنرز کی تقروری کو لے کر خبر ہے کہ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا اور اس حلف نامے میں یہ ظاہر کیا کہ الیکشن کمیشنرز کی تقروری نئے نظام کے تحت کی گئی ہے گزشتہ دنوں الیکشن کمیشن آف انڈیا میں دو نئے الیکشن کمیشنرز کی تقروری ہوئی تھی جس کے خلاف سپریم کورٹ میں ارضی داخل کی جا چکی ہے اس سنسلے میں مرکزی حکومت سے سپریم کورٹ نے جواب مانگا تھا جس پر گزشتہ کل جہاں حکومت نے حلف نامہ داخل کر دیا اس میں کہا گیا ہے کہ نئے چیف الیکشن کمیشنرز کی تقروری تین رکنی کمیٹی کی طرف سے کی گئی ہے جو کہ نئے قانون کے مطابق تشکیل دی گئی تھی اے ڈی آر کے ذریعے داخل ارضی میں الیکشن کمیشنرز کی تقروری پر روک لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے لئے نئے قانون پر عمل کیا گیا جو درست نہیں حالانکہ حکومت نے جو حلف نامہ داخل کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ تقروری نئے قانون میں لائے گئے نظام کے تحت ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں نیا نظام لانے کے لئے کہا تھا ناظرین ریاست گجراس کے گاندی دھام سے ایک بڑی عجیب خبر آ رہی ہے جہاں خبر یہ ہے کہ گاندی دھام میں واقع جی دی گوئنگ تا اسکول کی ایک کتاب میں گائے سے متعلق جانکاری دینے والے پیرگراف میں بتایا گیا ہے کہ گائے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے ہندو تنظیموں نے یہ دیکھا تو سخت ناراض ہوئے گجراس کے اسکول میں اس وقت تنازہ کھڑا ہو گیا جب ایک کتاب میں گائے کا گوشت کھائے جانے سے متعلق تذکرہ دیکھ کر طلبہ کے سرپرستوں اور ہندو تنظیموں سے جڑے لڈران نے اسکول پہنچ کر سخت ناراضگی کا اظہار کیا معاملہ اتنا بڑا کہ اسکول کو اس متنازے جملے کے لئے معافی ماننی پڑی اور یہ یقین دلانا پڑا کہ متنازہ الفاظ کو ہٹایا جائے گا معاملہ کچ زلہ کے گاندی دھام میں واقع جی ڈی گوئنگ کا اسکول کا ہے ایک انگریزی کتاب میں گائے سے متعلق بچوں کو جانکاری دیتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ گائے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے جب اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے سرپرستوں نے یہ پیرگراف اور جملہ دیکھا تو حیران ہو گئے اور اس کے بعد جب ہنگامہ ہوا تو پھر اسکول کو معافی مانگنی پڑی ناظرین متھورہ تنازے کو لے کر ایک بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے مسجد کمیٹی کی ارضی کو ٹھکرا دیا یعنی متھورہ معاملے میں مسلم فریق کو بڑا جھٹکا لگا ہے سپریم کورٹ نے متھورہ شری کرشت جنم بھومی تنازہ کیس میں مسجد کمیٹی کی ارضی کو خارج کر دیا ہے مسجد کمیٹی نے علاوات ہائی کورٹ کے اس حکم کو چیلنگ کیا ہے جس میں ہائی کورٹ نے اس تنازے سے متعلق پندرہ مقدمات کو یکجہ کرنی اور ان کی ایک ساتھ سماعت کرنے کا فیصلہ کیا تھا ہائی کورٹ نے کہا یہ سبھی معاملات ایک ہی نویت کیا ہے جن میں ایک ہی قسم کے شواہیت کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے اس لئے عدالتی وقت بچانے کے لئے ان مقدمات کی سماعت ایک ساتھ کی جائے تو بہتر ہوگا مسلم فریق نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا لیکن وہاں سے بھی مسلم فریق کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ناظرین اتر پردیش کے بدائیو سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں خبر ہے کہ بدائیو میں دو بچوں کے قتل میں شامل ایک ملزم کا انکاؤنٹر کر دیا گیا دوسرا ملزم فرار بتایا جا رہا ہے دو فرقوں کے درمیان میں تناؤ کی وجہ سے سیکیورٹی بدائیو میں سخت کر دی گئی ہے اتر پردیش کے زلہ بدائیو کے سویل لائن علاقے میں دو بھائیوں کے قتل کے معاملے میں دو ملزمین باپ چچا کو پولیس نے بدھ کو احراست میں لیا ہے پولیس ذرائع نے بتایا کہ منگل کے شام آیش جس کی عمر گیارہ اور اس کا بھائی اہوان جس کی عمر چھے سال ان کا ملزم ساجد اور جاوید کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا تھا جبکہ ان کا ایک بھائی زخمی حالت میں ملا تھا ساجد بابا کالونی میں سیلون کے دکان چلاتا ہے پولیس ذرائع نے بتایا کہ ساجد پولیس کے ساتھ دیر رات ہوئے انکاؤنٹر میں مارا گیا اور جاوید ابھی فرار ہے پولیس ملزمین کے والد بابو اور چچا قیام الدین کو پوچھ گچ کے لیے پولیس نے حراست میں لے لیا ہے پولیس ذرائع نے بتایا کہ دونوں بچوں کا پوست مارٹم کے بعد گنگا گھاٹ پر ان کی آخری رسومات کی ادائیگی کر دی گئی ہے انکاؤنٹر میں مارے گئے ملزم ساجد کا بھی پوست مارٹم کیا جا رہا ہے پہیراندر ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں سپریم کوٹ نے صاف طور سے یہ کہا کہ ملزم کو جیل میں رکھنے کے لیے بار بار چارج شیٹ داخل نہیں کی جا سکتی سپریم کوٹ نے ایڈی سے کسی ملزم کو ڈیفالٹ زمانت دینے سے انکار کرنے اور ایسے افراد کو غیر معینہ مدت تک جیل میں رکھنے کے لیے چارج شیٹ داخل کرنے پر سوال اٹھایا ہے جسٹس سنجیو خنہ اور جسٹس دیپا دتا کی بنچ نے مرکزی ایجنسی سے کہا ہے کہ ملزمین کو بغیر مقدمے کے جیل میں رکھنے کا یہ طریقہ سپریم کورٹ کو پریشان کرتا ہے ایڈی کے جانب سے پیش ہوئے ایڈیشنل سولیسٹر جنرل ایس وی راجو سے جسٹس خنہ نے کہا کہ جب تک تفتیش مکمل نہیں ہو جائے آپ کچھ شخص کو گرفتار نہیں کریں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی ٹرائل شروع نہیں ہوں آپ بار بار چارج شیٹ فائل نہیں کر سکتے کہ ملزم کو بغیر مقدمہ چلائے جیل میں رہنے پر مجبور ہونا پڑے یعنی سپریم کورٹ نے صاف کہہ دیا کہ ملزم کو جیل میں رکھنے کے لیے بار بار چارج شیٹ داخل نہیں کی سیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو گدرد جوڑو گدرد گٹیا بھائی ابھی کانٹیک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں لوگ سبح الیکشن سے ٹھیک پہلے یوپی اور بیہار میں کانگریز مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ایک طرف بیہار میں جہاں پپو یادو کی پارٹی جن ادھکار پارٹی نے خود کو کانگریز میں زم کر دیا ہے وہیں دوسری طرف اتر پردیش میں امروحہ سے رکنے پارلمین کمر دانش علی نے بھی کانگریز کی رکنیت اختیار کر لی ہے یہ دونوں خبریں متعلقہ ریاستوں میں کانگریز کارکنان کے لیے حوصلہ بخش تصور کیا جا رہا ہے پپو کھڑا اور دیگر لیڈران کے موجودگی نے اپنی پارٹی کو کانگریز میں زم کرنے کا اعلان کر دیا اس سے پہلے جاپ لیڈر پپو یادو نے منگل کشام آرجے بھی چیف لالو پرساد یادو اور تیجسو یادو سے رابڑی دیوی کی ریایش گا پر ملقات بھی کی تھی اور اپنے خواہش کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ کانگریز میں اپنی پارٹی کو زم کرنے والے ہیں خیر یہ مانا جا رہا ہے کہ بیہار اور اتر پردیش میں لوگ سبہ سے پہلے کانگریز مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں گے اندر وہ بھی جڑی بوٹ دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی 75 سالوں سے اکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لی کیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ہربل سپر لے کر آیا سمراد گولڈ گزشتکل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخر راج تھاکرے گھنٹوں لمبا انتظار کرنے کے بعد امید شاہ سے ان کی ملاقات ہو ہی گئی لیکن اس وقت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ راج تھاکرے کو مہایوتی میں شامل کرنے سے پہلے امید شاہ نے بڑی شرط رکھی امید شاہ نے راج تھاکرے سے کہا یو پی بیہار والوں کے خلاف مو بند رکھنا ہوں گا بی جی پی کے امید شاہ نے امید شاہ کے سربراہ راج تھاکرے کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ یو پی بیہار کے خلاف اپنا مو بند رکھیں اچھلو میں یہ راج تھاکرے کے لئے بڑا مشکل ہے اس کی وجہ ہے کہ راج تھاکرے کی پوری دکان اور روزی روٹی یو پی بیہار اتر بھارتیوں کے خلاف بول کر ہی ممبئی میں چلتی تھی مگر عبیسہ نے کہہ دیا کہ یو پی بیہار کے خلاف مو بند رکھنا ہوگا مرکزی وزیر داخلہ نے راج تھاکرے کو یہ کہا ہے کہ مراتی لوگوں کو ان کے حقوق اور حاصل کرنے کے لئے یو پی بیہار والوں کے خلاف احتجاج مظاہرے اور مارپیت بند کرنی ہوگی تھاکرے نئی دہلی گئے اور ایمینیس کو مہیوتی میں شامل کرنے کے بارے میں امید شاہ سے بات چی کی ادو تھاکرے نے مہا وکاس اگاری میں شامل ہونے کے کئی بار بی جے پی ایمینیس اتحاد کی بات ہو چکی ہے خیر اب اس وقت راج تھاکرے کو امید شاہ نے یہ مشورہ نہیں بلکہ آرڈر دیا ہے کہ مہا یوتی میں تمہیں لیا جائے گا لیکن اپنا زہر لامو بند رکھنا ہوگا اگر دن بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے بڑے برے حالات ہے غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے تیرہ ہزار کے قریب معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ازرائیلی آتنگوادیوں نے شہید کر دیا ہے اسی کو لے کر اب خبر آ رہی ہے کہ رضا اکیڈمی نے ممبئی میں آئندہ کل یعنی جمع باویس مارچ کو یوم اطفال فلسطین منانے کا اعلان کیا ہے رضا اکیڈمی کے جانب سے جمع بائیس مارچ کو یوم اطفال فلسطین منانے کا اعلان کیا گیا ہے رضا اکیڈمی کے بانی اور جنرل سیکرٹری سعید نوری صاحب نے ایک وجہ سے سب سے زیادہ خواتین اور بچے قتل کیے جا چکے ہیں ریپورٹ کے مطابق اب تک ازرائیلی حملوں میں دس ہزار سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ افسوس تو یہ ہے کہ اقوام متعدہ سمیت یورپی مالک خاص طور سے عرب حکمران مجرمانہ طور پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں سب سے زیادہ تقلیف دے مناظر بچوں کی شہادت کے ہیں اور اس کا احساس اسے ہوگا جو صاحب اولاد ہوگا رضا اکیڑوی نے فلسطین کی بچوں کی شہادت اور ازرائیل کی بربریت کے خلاف جمعہ کو یوم اطفال منانے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں علماء اکرام وزیر داخلہ گرہ منطری امید شاہ سے جب یقصہ سویل کوٹ پر سوال کیا گیا تو انہوں نے چڑھ کر یہ کہا کہ صرف چار شادی کرنے کے وقت ہی شریعت اور حدیث کیوں یاد آتی ہے مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے کہا ہندوستان میں ہندو مسلم سکھ عیسائی لیکن قانون ایک ہونا چاہیے امیشا نے جواب دیتے سوال کیا کہ جب انگلز نے مسلم پرسلہ بنایا تو اس میں سے مجرمانہ انصر کو کیوں اٹھا دیا انہوں نے کہا شریعت اور حدیث کے مطابق چوری کرنے والوں کے ہاتھ کٹے جائیں زیادتی کرنے والوں کو زنا کرنے والوں کو سلک پر سنکسار کر دینا چاہیے کوئی مسلمان سیونگ اکاؤنٹ کھول نہیں سکتا سود نہیں لے سکتا قرد نہیں لے سکتا تو اگر ہم شریعت اور حدیث کے مطابق زندگی گزار چاہتے تو پھر ہمیں پوری زندگی گزار نہ چاہیے صرف چار شادی کرنے کے لئے شریعت اور حدیث کیوں یاد آتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے